السلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آئیس کریم فیلٹ کیک کی ریسپی شیئر کروں گی بہت زبردست کیک ہے یہ اس کی بڑی زبردست ٹیکنیک ہے اس میں ہم آئیس کریم ڈالیں گے بیک کریں گے اور آئیس کریم بالکل میلٹ نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا کیک پریپیر کر لیتے ہیں اس کے لیے میں ایٹ آنسز آف آئیل لے رہی ہوں اس کے اندر ایٹ آنسز شگر میں ایڈ کر رہی ہوں ہم اس کو ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جاتے ہیں اس کے اندر تقریباً فور ایکس ڈالتے ہیں میں نے ان کو پہلے سے بیٹ کر کے رکھ لیا ہے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور یہ آل پرپس فلاور تقریباً ڈویلو آنسز اس کے اندر ڈالتا ہے میدہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالے گا میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو آل پرپس فلاور میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کیک کے لیے میں نے آئیل یوز کیا ہے آپ چاہیں تو بٹر یوز کر سکتے ہیں آئیل کے ساتھ بھی کیک کا مکسٹر بہت اچھا تیار ہوتا ہے اور کیک کا بہت اچھا ٹیکسٹر بنتا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیک کا مکسٹر بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک پین کے اندر آئیل برش کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر ویکس پیپر لگا سکتے ہیں اب ہم اپنا مکسٹر اس پین میں نکال لیں گے اور ہم اسے تقریبا 350 ڈگریز پر اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر کتنا اچھا تیار ہوا ہے بلکل فولز میں گر رہا ہے جب آپ کا بیٹر اس طرح فولز میں گرے تو اس کا مطلب ہے آپ کا بیٹر بلکل ٹھیک تیار ہوا ہے مکسٹر آپ اس کو 350 ڈگریز پر میڈل ریک پر ہم اس کو بیک کر لیں گے آئیے ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں جب تک میں آپ کو تھوڑا سا ویدر بتاتی ہوں بہار یہ دیکھیں اپریل اور میں میں بھی ایڈمنٹن میں زبردہ سنو فال ہو جاتی ہے فیو ڈیز اگو تھوڑے ہی دن پہلے یہاں پہ بہت زبردہ سنو فال ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز سنو میں کورڈ ہے اور کافی ونڈی ہے اور بہت ہی تھنڈا موسم ہو چکا ہے یہاں پر تو انڈ آف میں میں بھی کبھی کبھی یہاں پر سنو فال ہو جاتی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں آج ویدر کیسے ہے یہاں پہ اتنا سنی ویدر ہے سنو میلٹ ہو چکی ہے اور گرینری ہو گئی ہے ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑی دنوں میں یہاں پہ بہت ڈیفرنس ہو جاتا ہے ویدر میں یہ ہمارا کریب اپل ٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر پنگ فلاورز نکلتے ہیں اس سیزن میں اور یہ بہت بیوٹیفل لگتا ہے ہم یہاں پر آل فور سیزنز انجوئے کرتے ہیں اور بلکل ڈیفرنٹ چینجز ہوتے جاتی ہیں بہت جلدی جلدی آئیے چلیں اب ہم اپنے کیک کی طرف چلتے ہیں ہمارا کیک بیک ہو چکا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کیک بلکل تیار ہے بیک ہو چکا ہے اب اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر سے ایک سلائس کٹ کر لیں گے اس طرح سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح میں نے کٹ کیا ہے اور اس کا جو سلائس اوپر سے کٹ کیا ہے ہم نے اس کو ہم احتیاط سے رکھ لیں گے کیونکہ ہم اسے دوبارہ یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیک اندر سے بھی بلکل اچھی طرح تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو کیک کو سکوپ کر کے اس کو ہالو کر دیں گے میں سائٹس میں سے بھی اس کو ہالو کر دوں گی میک شور کی اس کے اندر کوئی ہول نہ ہو بیس میں یا سائٹس میں اور آپ اس کو سپون سے اس کو سکوپ کر کے نکال سکتے ہیں کیک کو ہالو کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست ٹیکنیک ہے اور اس سے بڑی اچھا کیک بنتا ہے یہ دیکھیں کیک ہالو ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر آئیس کریم فیل کریں گے آئیس کریم کے لئے میں سٹرابری اور چاکلٹ کا کامبینیشن یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی آئیس کریم فیل کر سکتے ہیں میں اس کی پوری ایجز میں بھی فیل کروں گی اور ہم اسے اچھی طرح آئیس کریم سے فیل کر دیں گے آپ جب آئیس کریم یوز کریں تو میک شور کیا آپ کی آئیس کریم بلکل فروزن ہو اگر آپ کی آئیس کریم ملٹ ہو چکی ہے تو اس کو بلکل یوز نہ کریں اس ریسپی کے لئے میں نے یہ ایک ایگ لے لیا ہے ایگ وائٹ ہے یہ اس کو بیٹ کر کے آپ رکھ لیں اب جو ہم نے اس کا کٹ کیا تھا ٹاپ پارٹ ہم اس کو اس کے اوپر دوبارہ رکھ دیں گے اور ہم نے جو یہ ایگ وائٹ اس کا بیٹ کی تھی اس کو ہم اس کے ایجز پہ اچھی طرح لگا دیں گے اس کے بعد ہم یہ کریں گے ایگ وائٹ لگانے کے بعد ہم اس کیک کو دوبارہ بروائل پر رکھیں گے لو بروائل پر میڈل ریک پر رکھیں گے بلکل تھوڑے سے سیکنڈز کے لئے تاکہ یہ جو ایگ میں لگا رہی ہوں وہ کوک ہو جائے اور کیک کے جو سائیڈز ایجز جہاں سے ہم نے اس کو کٹ کیا تھا وہ بلکل سیل ہو جاتے ہیں تو بلکل پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کہاں سے اس کو کٹ کیا تھا اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو آئس کریم ہم نے فل کی ہے وہ اون میں رکھنے کے باوجود وہ بلکل ملٹ نہیں ہوئی ہوگی یہ ٹیکنیک بہت زبردست ہے آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئے گا آپ کی گیسٹس کو بھی بہت پسند آئے گا یہ ٹیکنیک بڑی زبردست ہے I learned it from my mom آئیے اب ہم اس کو بروائل پر رکھتے ہیں میٹل ریک پر یہ دیکھیں میں نے ابھی ابھی اس کو اون سے ریموف کیا ہے بلکل فیو سیکنڈز کے لئے آپ اس کو رکھیں اب ہم اس کے اوپر آئسنگ شگر سپرنکل کریں گے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے اس کو بروائل کرنے کے بعد فوراں اون سے ریموف کریں اور آپ اس کو رائٹ اوے سرف کر دیں آئیے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو آئس کریم ہے وہ بلکل ملٹ نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے اس کو کٹ کیا تھا اوپر کا ٹاپ پارٹ وہ بھی بلکل سیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیک بلکل تیار ہے آئس کریم بلکل ملٹ نہیں ہوئی ہے اس کے ایک کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے بہت ہی زبردست اس کی لیئر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کے بیچ میں یہ کیک ایک بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور اس کی ٹیکنیک بھی بہت اچھی ہے آپ اس کیک کو ضرور ٹرائے کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے لکھ کے بتائیں کہ آپ کا آئس کریم فیلٹ کیک کیسے بنا آپ کا آئس کریں آپ کا آئس کریں